پاکستان سوپر لیگ سے متعلق کو دلچسپ حقائق تقریباً چالیس کے قریب غیر ملکی کرکٹرز ہیں اس بار بھی جس میں سے جنوبی افریقہ کے جاندار بلے باس اے بی ڈیویلیرز پہلی مرتبہ پاکستان سوپر لیگ کا حصہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ ویسٹن ڈیز کے کارلوس اور نیوزیلنڈ کے کولن منرو بھی پہلی مرتبہ پاکستان سوپر لیگ کھیلیں گے کولن منرو کراچی کنگز کے ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میچز میں کولن منرو 161.99 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دوسرے نمبر کے بہترین بیٹشمن ہیں پاکستان سوپر لیگ میں اس دفعہ آٹھ میچز ہوں گے جو پاکستان میں کھیلے جائیں گے جن کی ترتیب اس طریقے سے ہے کہ ان میں سے پانچ میچز کراچی جبکہ تین لاہور میں ہوں گے پی ایس ایل فور کا فائنل بھی سترہ مارچ کو کراچی میں ہی کھیلا جائے گا اس کے علاوہ پی ایس ایل فور کے چودہ میچز دبائی میں ہوں گے چار ابودابی میں آٹھ شارجہ میں کھیلے جائیں گے کچھ ریکارڈز آپ کو بتاتے ہیں کامیاب ترین بیٹسمن پاکستان سوپر لیگ کے ہیں کامران اکمل پشاہ اور ظلمی سے کامران اکمل کا تعلق ہے جنہوں نے چونتیس میچز میں 929 رنس بنا ڈالے ہیں پی ایس ایل میں کل تین سنٹرییں سکور ہوئی ہیں جس میں سے دو اکیلے کامران اکمل نے بنائی ہیں پی ایس ایل میں سب سے زیادہ باؤنڈریز کا ریکارڈ بھی کامران اکمل کے پاس ہے جنہوں نے 85 چوکے اور 49 چھکے لگائے ہیں پی ایس ایل کی ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ کامران اکمل کے بھائی عمر اکمل کے پاس ہے جن کا تعلق ہے لاہور کلندر سے سب سے کامیاب بولر کون ہے پی ایس ایل کے پشاور ظلمی کے وہاب ریاض سب سے کامیاب بولر وہاب ریاض نے 31 میچوں میں پی ایس ایل کے 48 وکٹے لی ہیں اور پی ایسل کی سب سے کامیاب ٹیم کون ہے اسلامباد یونائٹڈ کیونکہ دوہزار سولہ کا ٹیٹل بھی اسلامباد یونائٹڈ نے جیتا دوہزار اٹھارہ کا ٹیٹل بھی اسلامباد یونائٹڈ نے جیتا جبکہ پی ایسل میں دوہزار سترہ کی فاتح ٹیم تھی پشاور ظلمی دوہزار انیس کی فاتح ٹیم کون ہوتی ہے یہ ہم سب کو دیکھنا ہے ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ کراچی کینگ جو لیکن دیکھتے ہیں جو ٹیم اچھا کھیلے اللہ کرے وہی جیتے ہیں اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس سیٹ پر جہاں سے کل رات آپ لوگوں سے ہوگی روزانہ ملاقات انشاءاللہ یعنی کہ ہر لمحہ پرجوش کے سیٹ پر